بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الیکٹرونکس ٹو کے لیکچر کے ساتھ آپ سب کے خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ لازٹ ہم ان لوگوں نے یونیورسل لوجک گیٹس اور لوجک گیٹس کو پڑھا اس سے پہلے ہم نے بولین لازٹ کو پڑھا تھا لیکن جب آپ نے کسی ٹروٹیبل کو بنانا ہے یا کسی سرکٹ کی ڈیزائننگ کرنی ہے تو کچھ لوجکس کا پتہ ہونا ضروری ہے بولین الجبرا کے کچھ لوجکس کا انفرمیشن ہونی ضروری ہے تو وہ ٹاپک شاہد ہمارے گا آج جو ٹاپک ہے وہ ہے رولز آف بولین الجبرا پہل رول نمبر ون ہے اے پلس زیرو اس ایکول ٹو اے جیسے یہ پلس کا سائن آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں اور لوجک گیٹ لگے گا لہذا ہم نے یہاں پر کیا لگایا یہ اور لوجک گیٹ لگایا اگر اے پلس زیرو اس ایکول ٹو اے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے فور سے اے زیرو رکھیں تو جو اس کی انپوٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو شو ہو رہی ہے that is اے اے کی انپوٹ شو ہو رہی ہے زیرو پلس زیرو ایکولس ٹو زیرو یہاں پر زیرو آگیا فور سے اے پہ ون ہے تو آپ پٹ کریں گے ون پلس زیرو جہاں پر کیا ہو جائے گا پھر اوٹپوٹ کون سی آ رہی ہے اے کی ہی آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اے پلس زیرو ہو اورنگ میں اور لوگ گیٹ لگا ہو تو آنسر وہی آئے گا جو انپوٹ اے پر ہوگا یہ تھا رول نمبر ون رول نمبر ٹو کہتا ہے اے پلس ون اس ایکول ٹو ون اے پلس ون یعنی ایک انپوٹ اے ہے اور دوسری ون ہے تو جو آنسر ہوگا وہ ون ہی ہوگا یعنی ہائر ہی آئے گا سمپل بات ہے جیسے ہی پلس آیا ہمیں سمجھ آگا کہ اے قدد اور لوجک گیٹ لگے گا اب اے پہ میں زیرو انپوٹ دیتا ہوں اور یہاں پر ون ہائر ہے تو زیرو پلس ون ون اگر میں یہاں پر ون دے دیتا ہوں تو یہاں پر کیا ہوگا ون پلس ون پھر ون تو اس کا مطلب ہے اے پلس ون اس ایکول ٹو ون نہیں ہوگا یعنی ہائر ایک ایجی میں جائے گی رول نمبر تھری سٹیٹس اے ملٹیپلائے بے زیرو ایز ایکل ٹو زیرو یعنی اے اینڈ یہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے اینڈ جیسے اینڈ آئے گا تو یہاں پر کیا لگا دوں گا میں ملٹیپلائے کے لیے کیا کروں گا اینڈ کا لوجک گیٹ لگا ہوں گا یہ اینڈ کا لوجک گیٹ ہے اب فور سے یہاں پر انپوٹ ون ہے تو ہمیں پتا ہے ون ملٹیپلائے بے زیرو کیا ہوتا ہے زیرو اگر میں یہاں پر زیرو لگا دیتا ہوں تو زیرو ملٹیپلائے بے زیرو دین اگین زیرو سو سمپلی جہے رول جو ہے سٹیٹ ٹھیک کر رہے ہیں کہ اے ملٹیپلائے بے زیرو یعنی اے اینڈ زیرو ویل آلویز بین ایکل ٹو زیرو رول نمبر فور سٹیٹس تیٹس اے ملٹیپلائے بے ون اس ایکل ٹو اے سمپلی اس کو چیک کرتے ہیں یہ سمپل اینڈ کا آیا اینڈ گیٹ آپ نے لگایا یہاں پر یہ اینڈ لوجک گیٹ ہے اے اور انپوٹ اے کب نے ہائریکٹ دی ون اب میں یہاں پر اے زیرو کر دیتا ہوں تو زیرو ملٹیپلائے بے ون ویل بی زیرو تو زیرو کہاں تھا اے کے ساتھ تھا اس لیے یہاں پر انپوٹ اے آئی اور یہ لوجک جہاں تک درست ہو گیا دوسری سٹیٹمنٹ میں کرتا ہوں اے کو میں نے ون کر دیا ون ملٹیپلائے بے ون ایکوز تو ون یہ انپوٹ کس کی تھی اے کی ہی تھی یہاں پر اے آگیا اس کا مطلب ہے رول واز اگین کریکٹ جنہیں اے ملٹیپلائے بے ون جہاں اے انڈد ون ویل بے ایکوال تو دا اے تو دسیٹمنٹ کر دیا ہم نے سیکنڈ رول ہے اے پلس اے اے ایکوال تو اے سمپل دسیٹمنٹ 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 یہاں پر دوبارہ ایک لوجک گیٹ کو چینج کرتا ہوں چونکہ میں نے پروف کرنا ہے اے پلس اے ایکوال تو اے یہ اور گیٹ میں اس کے لئے استعمال کر رہا ہوں یہاں پر اے ہے اور یہاں پر بھی ایک انپوٹ اے ہے فور سے یہ زیرو ہے اور یہ زیرو ہے تو انپوٹ کیا آئے گی اوٹپوٹ زیرو آئے گی زیرو دونوں اے کے برابر ہے اگر میں یہاں ون دے دیتا ہوں اور جہاں ون دیتا ہوں تو پھر انپوٹا اوٹپوٹ کیا جائے گی ون آجائے گی انسر اوٹپوٹ پر ون آتا ہے تو سمپلی اگر دونوں انپوٹ سیم ہیں اور دونوں اور ہو رہی ہیں اور ڈور ہی ہیں جمع ہو رہی ہیں تو انسر ہمیں کیا آئے گا اے ہی آئے گا فور سٹپ پہ آتے ہیں اے پلس اے کمپلیمنٹ ہے یعنی نوٹ گٹ لگا ہے یہاں پر ایک پلس ٹو ون چیک کرتے ہیں اگر میں نے یہاں زیرو دیا ہے تو کمپلیمنٹ کیا کر رہا ہے زیرو کو کنورٹ کر دے گا انٹو ون یعنی یہاں پر بسیکلی کیا لگا ہوا ہے ایک قدر چھوٹا سا نوٹ گٹ لگا ہوا اس انپوٹ پر یوں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو دو آپ کے انپوٹس ہیں میں ایسا کرتا ہوں یہ سمپل کر دیتا ہوں ایک انپوٹ اور دو انپوٹس کو سورس سے جوڑ رہا ہوں یہ اب سمپل اے ہے ادھر آ کے یہ اے ہوگا اور ادھر آ کے یہ اے کمپلیمنٹ ہوگا یہاں میں نے زیرو دیا ادھر زیرو آ گیا اور ادھر جب یہ زیرو آئے گا نوٹ گٹ اس کو کنورٹ کر دے گا انٹو ون زیرو پلس ون آنسر will be ون پروو ہو گیا یہ اور گٹ ہے نا یہ زیرو پلس ون ہوا ون ہو گیا اب اگلی سٹیج پر دیکھتا ہوں میں نے یہاں پر ون دیا ایک ون جہاں آ گیا اور دوسرا ون یہاں آ کے اس ناٹ گیٹ کیوری سے کیا ہو جائے گا کمپلیمنٹ ہو جائے گا زیرو تو دوبارہ کیا انصار ہے گا میرے پاس اس کی ترتیب چینج ہوگی ون پلس زیرو ایکوالس to one again one سو ا پلس ای کمپلیمنٹ will be equal to the one رول نمبر سیمن states that ا اینڈ ایکوالس to a دونوں انپوٹس اگر سیم ہیں دونوں انپوٹس سیم ہیں تو پھر کیا انصار آئے گا یہ یہ آئے گا مثلا یہاں 0 ہے یہاں 0 ہے یہ انڈ گیٹ ہے کیونکہ سینٹر میں انڈ گیٹ کا سیمبل آ رہا ہے ملٹیپلائے کا 0 0 ہو جائے گا 1 1 1 ملٹیپلائے کا 1 کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا سو سمپلی this will happen آگے رول نمبر 8 کہتا ہے ا اگر انڈ ہو رہا ہے یہ انڈ لوجک گیٹ ہے a ملٹیپلائے کا a کمپلیمنٹ will be equal to 0 کیسے جہاں پر آپ نے اس کو دوبارہ وہی بناتے ہیں جیسے اس کا پچھلا گیا تھا جہاں پر میں نے ایک عدد نوٹ گیٹ لگا دیا ٹھیک ہے انپوٹ a 1 آ رہی ہے جہاں پر 1 ہو گی جہاں 1 آئے گا 0 ہو گیا 1 ملٹیپلائے کا 0 0 اگر میں یہاں 0 دیتا ہوں جہاں انپوٹ 0 ہو گی اور جہاں پر 0 آگے کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا 0 ملٹیپلائے با 1 again answer will be 0 0 سے کوئی بھی چیز figure ملٹیپلائیڈ ہوتی ہے تو answer کیا ہو جاتا اس کا 0 ہو جاتا ہے rule number 9 rule number 9 states that if a کے double complemented ہے تو answer a کے برابر ہوگا for example a is equal to 0 0 کو not gate یہ لگا تو اس نے سکول ٹانا ہے زیاری بات ہے complement کرتا ہے a 0 جہاں پر کہا ہوگا 1 1 اس کی input بنا ہے تو جی اس کو پھر کس میں کنورٹ کرے گا 0 میں تو آپ دیکھیں کہ double complement a کا double complement کچھ بھی ہوگا وہ وہی ہوگا جو input a کے اوپر آئے گا so this is a simple today's lecture اس کی آپ practice کیجئے گا اور as an assignment اس کو submit بھی کرائے گیا اگر کوئی question سمجھ نہ آئے تو definitely جو میں contact question کر سکتے ہیں اور مجھے اچھا لگے گا اگر آپ کو questions کریں گے اگلے lecture تک کے لئے اجازت ابھی rules کچھ باقی ہیں next lecture میں انشاءاللہ مزید کچھ rules بتاؤں گا اور تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی